سپریم کورٹ کی جانم سے کرونا وائرس پھیلنے کے خدشے کی وجہ سے رہا کیے گئے آٹھ سو سزائید قائدیوں کی دوبارہ گرفتاری کے حکم کے باوجود اب تک اسلام آباد اور سندھ پولیس صرف تین درجہ نافرات کو ہی پکڑ پائی ہے کیونکہ زیادہ تر مجرمان کے گھروں کے ریکارڈ ہی دستیاب نہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ نے مارچ میں ان انڈر ٹرائل قائدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا جن پر آئید الزامات پر سزا سات سال سے کم تھی ان دونوں عدالتوں کے حکم پر مجبوری طور پر آٹھ سو سزائید قائدیوں کو رہا کیا گیا بعد ازن سپریم کورٹ فاکستان نے ہائی کورٹ کے دیئے گئے رہائی کے حکم کو قلعہ دم قرار دیتے ہوئے ملزمان کو دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے رہا کیے گئے ملزمان کی گرفتاری کے حکم کے بعد پولیس کی طرف سے کئی ملزمان کے گھروں پر چھاپے بھی مارے گئے ہیں لیکن پولیس مطلوبہ مجرمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی اس کے علاوہ پولیس کے پاس بیشتر رہا ہونے والے مجرمان کے گھروں کا پتہ تک دستیاب نہیں اسلامباد پولیس کے اہلکار کے مطابق پولیس نے رہا کیے جانے والے دو سو ستر افراد میں سے صرف آٹھ مجرمان کو ہی گرفتار کیا ہے جبکہ آٹھ کی ہی زمانتیں ہو چکی ہیں اہلکار کے مطابق رہا کیے گئے مجرمان میں سے اکثریت کے خلاف مقدمات اسلامباد کے پندرہ تھانوں میں درچ ہیں پولیس حکام اور رضلی انتظامیوں کا کہنا ہے کہ رہا کیے جانے والے افراد میں اکثریت معمولی جرائم میں ملوث تھی جن میں خدشہ نقص امن کے مقدمات بھی شامل تھے اور چونکہ ایسے مقدمات میں ریاست مددی ہوتی ہے اس لئے انہیں عدالت آلیہ کے حکم پر رہا کیا گیا اسلامباد پولیس اہلکار کے مطابق رہا کیے جانے والوں میں ایسے مجرمان کی بھی قابل ذکر تعداد ہے جنہیں ان صداد گدہ گری ایکٹی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا تھا اور جن ثابت ہونے پر اس قانون کے تحت مجرم کو تین سال تک قید کی صدا سنائی جا سکتی ہے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مطلق اتھانوں کے پاس ایسے مجرمان کا ریکارڈ نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے ان کی دوبارہ گرفتاری مشکل ترین مرحلہ ہے اسلامباد کے ایڈوکیٹ جنرل نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ملزمان کی زمانت کے معاملے میں سپریم کورٹ کے حکم نامے کو بھی دیکھا جا رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 55 سال کے ملزمان زمانت کے حق دار ہے تاہم اس سلسلے میں بھی پہلے ملزمان کی گرفتاری ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ان انڈر ٹرائل ملزمان کی گرفتاری سے متعلق ریپورٹ 20 اپریل کو سپریم کورٹ میں جمع کرائے جائے گی اسلامباد کے علاوہ صوبہ سندھ میں بھی ایسے ملزمان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے جنہیں سپریم کورٹ کے حکم پر عمد اعلام کرتے ہوئے دوبارہ گرفتار کیا گیا ہو واضح رہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر 500 سے زیادہ ملزمان کو رہا کیا گیا اور سندھ پولیس کے ذرائع کے مطابق رہا کیے گئے زیادہ تر افراد کا تعلق اندرون سندھ سے ہے پولیس حکام کے پاس دوبارہ گرفتار کیے جانے والے افراد کے عداد و شمار ہی دستیاب نہیں تاہم سندھ پولیس کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اب تک رہا کیے جانے والے ملزمان میں سے صرف 27 افراد کو ہی دوبارہ گرفتار کیا جا سکا ہے اسلامباد کے سابق ایڈوکیٹ جنرل تارک محمود جہانگیری کا کہنا ہے کہ ریاست کوئی بھی ایسا مقدمہ واپس لے سکتی ہے جس میں مدعی ریاست خود ہو لیکن جہاں پر معاملہ نیجی ہو تو قانون کے مطابق اس میں ریاست مدعی مقدمہ کو کسی طور پر نظرانداز نہیں کر سکتی ذرائع کے مطابق ثمانت پر رہائی کے بعد زیادہ تر ملزمان روپوش ہو چکے ہیں اور مستقبل قریب میں بھی ان کی گرفتاری کے امکانات نظر نہیں آتے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپرم کورٹ رہا کردہ ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکامی پر پولیس کے خلاف کیا ایکشن دیتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا